ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دنیا میں کہیں پہ ایک ایسا دیش ہے جس کی جن سنکھیا پاپلیشن 22 کروڑ ہے ان میں سے 8.4 کروڑ لوگی عمر 70 سال سے زیادہ ہے اس لئے کام کرنے کے لیے صرف 13.6 کروڑ لوگی بچتے ہیں 9.5 کروڑ لوگی عمر 20 سال سے کم ہے اس لئے کام کرنے کے لیے صرف 4.1 کروڑ لوگی بچتے ہیں 2.2 کروڑ لوگ سرکاری کرمچاری ہیں اس لئے کام کرنے کے لیے صرف 1.9 کروڑ لوگی بچتے ہیں دوستو چالیس لاکھ لوگ فوج میں ہیں نیوی ایفوس سینہ میں ہیں اس لئے کام کرنے کے لیے صرف 1.5 کروڑ لوگی بچتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ اور مینسپلل کورپریشنز کے آفیس میں کام کرنے والوں کی سنکھیا یعنی ایک پوائنٹ ارتالیس کروڑ لوگوں کو گھٹا دیں تو کام کرنے کے لیے صرف دو لاکھ لوگ ہی بچتے ہیں ان میں سے ایک پوائنٹ اٹھاسی لاکھ لوگ اسپطال یا پاگل خانے میں ہیں اس لیے اب کام کرنے کے لیے صرف بارہ ہزار لوگ ہی بچتے ہیں دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دیش میں گیارہ ہزار نو سو اٹھانوے لوگ جیل میں ہیں اس لیے بوجھ اٹھانے کے لیے صرف دو ہی لوگ بچتے ہیں یعنی آپ اور میں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب کچھ خود کرتے کرتے آپ اور ہم تھک چاہیں گے اگر آپ سارا بوجھ خود نہیں اٹھانا چاہتے تو اوروں کو بھی کشمتاوان بنائیے اوروں کو بھی کیپیبل بنائیے اوروں کو بھی موقع دیجئے آگے بڑھنے کا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کئی بار ہم سسٹم کے داؤں پیچھو یا بہاری دکھاوے کے جال میں پھنس کر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا حاصل کرنا ہے اب اس چھوٹے سے قصبے کی ہی مثال لیجئے ایک چھوٹے قصبے کے نوازیوں نے ایک نیا پل بنایا پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے اس کی رکشہ کے لیے ایک ووچمن کو اپوائنٹ کرنا چاہیے انہوں نے ایسا ہی کیا کسی نے اس طرف دھیان دلایا کہ ووچمن کو تنخواہ بھی دینی پڑے گی اس لیے انہوں نے ایک اکاؤنٹن کو بھی اپوائنٹ کر دیا اس نے یہ سجھاؤ دیا کہ ایک ٹریجرر بھی رکھنا چاہیے ووچمن، اکاؤنٹ اور ٹریجرر پہ نگرانی رکھنے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر کو اپوائنٹ کرنا بھی ضروری تھا اس لیے نوازیوں نے یہ بھی کیا کچھ سمیہ بعد نگر پالک آنے اندام راشی میں کھٹاؤتی کر دی اور کرمچاریوں کی چھٹنی کرنی پڑی اس لیے انہوں نے اس ووچمن کو نوکری سے نکال دیا دوستو ہم سسٹم کے داؤں پیچوں میں اور بہاری دکھاوے کے جال میں فنس کر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں حاصل کیا کرنا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے یعنی ساتھ ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو کتنا کچھ ہو سکتا ہے جب لوگ کسی ساجے لکشے کیلئے کام کرتے ہیں تو وہ اپنے وکاس کی کشمتہ کو تو بڑھاتے ہی ہیں اپنی شکتی کو بھی کئی گناہ بڑھا لیتے ہیں اب اس کی مثال سن لیجئے ایک میلے میں بہت سے درشک جمع تھے یہ لوگ گھوڑوں دوارہ وزنی گھوڑا گاڑی کھینچنے کی پرتیوگیتہ دیکھنے آئے تھے چیمپئن گھوڑے نے چار ہزار پانچ سو پاؤنڈ وزن والی گاڑی کھینچی دوسرے نمبر پہ آئے گھوڑے نے چار ہزار چار سو پاؤنڈ وزن والی گاڑی کھینچی کچھ لوگوں کے مند میں یہ جاننے کی جگیا سا ہوئی کہ یہ دونوں گھوڑے مل کر کتنا وزن پل کر سکتے ہیں کھینچ سکتے ہیں الگ الگ وہ لگ بھگ نو ہزار پاؤنڈ وزن کھینچ سکتے تھے لیکن جب دونوں کو ساتھ ساتھ ٹیم کی طرح باندھ دیا گیا تو دونوں نے مل کر بارہ ہزار پاؤنڈ سے زیادہ وزن کھینچا جب وہ الگ الگ تھے تو انہوں نے لگ بھگ نو ہزار پاؤنڈ وزن کھینچا تھا لیکن جب وہ ایک ٹیم بن گئے تو انہوں نے تین ہزار پاؤنڈ زیادہ وزن کھینچا دوستو جب لوگ اکٹھے یعنی ساتھ ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تب کتنا کچھ ہو سکتا ہے جب لوگ اپنے کسی کلیکٹیو لکشے کے لیے کام کرتے ہیں ساجے لکشے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ اپنے وکاس کی کشمتہ کو تو بڑھاتے ہی ہیں اپنی شکتی کو بھی کئی گناہ بڑھا لیتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ ہنس ٹھنڈ میں دکشن دشا میں جاتے سمیہ انگلیش کے اکشر وی کے آگار میں اٹھتے ہیں آخرکار سائنس نے یہ دلچسپ کارن ڈھونڈ لیا ہے کہ ہنس اس طرح سے کیوں اٹھتے ہیں ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ جب سموہ کا کوئی بھی پکشی اپنے پنک پھٹ پھڑاتا ہے تو اس کے ٹھیک پیچھے اٹھ رہے پکشی کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے اکیلا پکشی جتنی دور اٹھ سکتا ہے اس کی تلنا میں وی آکار میں پورا سموہ 71% زیادہ دور تک اٹھ لیتا ہے جب بھی کوئی ہنس اس آکار سے بہار آتا ہے تو اسے اٹھنے میں مشکل ہونے لگتی ہے کیونکہ اب وہ اکیلا پڑ گیا ہے اس لیے جلد ہی وہ پھر سے آکار میں لوٹ آتا ہے تاکہ اپنے ٹھیک سامنے اٹھنے والے ساتھی کی اوپر اٹھانے والی شکتی کا لاب لے سکے جب سب سے آگے اٹھنے والا ہنس تھک جاتا ہے تو وہ وی آکار میں پیچھے آ جاتا ہے اور دوسرا ہنس اس کی جگہ لے لیتا ہے پیچھے اٹھ رہے ہنس پروتساہن کی دھونی نکال کر آگے اٹھنے والے ہنسوں کو تیز اٹھتے رہنے کے لیے پروتساہت کرتے ہیں اور جب کوئی ہنس بیمار پر جاتا ہے یا بندوق کی گولی سے گھائر ہو کر گر جاتا ہے تو اس کے دو ساتھی آکار سے بہار آ جاتے ہیں اور نیچے اتھر کر اس کی مدد اور حفاظت کرتے ہیں وہ اس ہنس کے ساتھ تب تک رہتے ہیں جب تک وہ یا تو دوبارہ اڑنے خابل نہ ہو جائے یا پھر مر نہ جائے اس کے بعد وہ اپنے دم پر اڑنے لگتے ہیں یا پھر کسی انی سموہ کے ساتھ وی آکار میں تب تک اڑتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے سموہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ہنس کے سموہ کی طرح جو لوگ ایک ہی دشاہ میں جاتے ہیں اور جن میں ٹیم بھاؤنا ہوتی ہے وہ زیادہ دور تک اور زیادہ آسانی سے یاترہ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے سہیوک سے یاترہ کرتے ہیں اگر ہم میں ہنسوں جتنی بدھی ہو تو ایک ہی دشاہ میں یاترہ کرتے سمیں ہم بھی ایک ساتھ بنے رہیں گے دوستو ہنسوں کی اس خاص وی آکار کی اڑان سے ہم بہت کچھ سکتے ہیں اگر ہم میں ہنسوں جتنی بدھی ہو تو ہم بھی ایک دوسرے کو اتنا ہی سہیوک دیں گے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جن لوگوں کے پاس سمرتن تنتر ہوتا ہے ان کے پاس سفل ہونے کے لیے ماحول اور اوزار ہوتے ہیں وہ ایک سہیوکی پریویش میں کام کرتے ہیں ایک کو آپریٹیو ایٹماسفیر میں کام کرتے ہیں دوستو میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت بزمنس ٹریننگ ایکسائز سناتا ہوں آپ اسے غور سے سنیے اور دیکھیں فرش پہ ایک کالپنک لکیر کھینچیں اور دونوں طرف ایک ایک ویقتی کھڑے کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ شکتی کا پریوگ کیے بینا ایک ویقتی دوسرے کو لکیر کے اس پار آنے کے لیے رازی کر لیں دوستو غور کرنے لائک باتی ہے کہ لگ بھگ ہمیشہ امریکن کھلاڑی ایک دوسرے کو کبھی رازی نہیں کر پاتے دوسری اور جاپانی لوگ کہتے ہیں اگر آپ لکیر کے اس پار آ جائیں گے تو میں بھی اس پار آ جاؤں گا وہ پالے بدل لیتے ہیں اور اس طرح سے وہ دونوں ہی جیت جاتے ہیں جاپانی لوگ آپسی سہیوگ اور سمرتھن کے محتوے کو سمجھتے ہیں یہی پچھلے ساٹھ ورشوں میں ان کی سفلتہ کی کنجی ہے یہ آپ کی اور ہمارے سفلتہ کی کنجی بھی بن سکتی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک کسان کئی سالوں تک برا سمجھ جھیلتا رہا وہ اپنے بینک کے منیجر سے ملنے گیا کسان نے منیجر سے کہا میرے پاس آپ کو سنانے کے لیے دو خبریں ہیں ان میں سے ایک اچھی ہے اور ایک بری آپ کونسی خبر پہلے سننا چاہیں گے بینک منیجر نے جواب دیا آپ مجھے پہلے بری خبر سنا دیں تاکہ جھنجٹ مٹے ٹھیک ہے کسان نے کہا بھیشن سوکھے اور ایکانومی کی وجہ سے میں اس سال اپنا کرز چکا نہیں پاؤں گا نہ تو پرنسپل اماؤنٹ نہ تو مول دھن نہ ہی انٹریز نہ ہی پیاج تو مینجر نے کہا آرہی یہ تو بہت برا ہوا تو کسان نے کہا اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ میں اس کرز کا بھکتان بھی نہیں کر پاؤں گا جو میں نے مشینز خریدنے کے لئے لیا تھا نہ تو مول دھن نہ ہی پیاج تو مینجر نے ایک لمبی سانس لیا اور کہا یہ تو اور بھی برا ہے لیکن کسان نے کہا اس سے بھی بری بات ایک اور ہے آپ کے یاد ہے میں نے بیج خاد اور باقی سامانوں کے لئے بھی کرز دیا تھا میں اس کرز کا بھکتان بھی نہیں کر پاؤں گا نہ تو مول دھن نہ ہی پیاج نہ پرنسپل اماؤنٹ نہ ہی انٹریز تو مینجر نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر کہا یہ تو بہت ہی برا ہے اب میں اس بارے میں آگے کچھ نہیں سننا چاہتا اب مجھے بتاؤ کہ اچھی خبر کیا ہے کسان نے مسکراتے ہوئے کہا اچھی خبر یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ آگے بھی بریزنس کرنا چاہتا ہوں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو اگر سفل پرناموں کو پرسکرت کرنے کی بجائے ڈسکریج کیا جائے تو محنتی سے محنتی ویکتی کا منو بل بھی آخر کم ہو جائے گا آپ کو شاید چھوٹی لال مرگی والی بچوں کی کہانی یاد ہوگی جس میں مرگی بریڈ بنانے میں دوسروں کی مدد چاہتی تھی ایک چھوٹی لال مرگی تھی جس نے خنیحان میں تب تک چونچ ماری جب تک کی اسے کچھ گیہوں کے دانے نہیں مل گئے اس نے اپنے پڑوسیوں کو بلا کر کہا اگر ہم اس گیہوں کو بو دیں تو ہمارے پاس کھانے کے لیے بریڈ ہوگی اسے بونے میں میری مدد کون کرے گا گائے بولی میں نہیں سور بولا میں نہیں ہنس بولا میں بھی نہیں چھوٹی لال مرگی بولی تو پھر میں اکیلے ہی یہ کام کروں گی اور اس نے ایسا ہی کیا گیہوں کے بودھیں بڑے ہو گئے اور فصل پک کر تیار ہو گئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آخر کار چھوٹی لال مرگی کو اکیلے ہی وہ کام کرنا پڑا جس کے لیے اس نے اوروں سے مدد مانگی تھی گیہوں کے پودھیں بڑے ہو گئے اور فصل پک کر تیار ہو گئے چھوٹی لال مرگی نے پھر پوچھا گیہوں کی فصل کاتنے میں میری مدد کون کرے گا بتخ بولی میں نہیں سور بھی بولا یہ میرا کام نہیں ہے گائے بولی میری سینئورٹی ختم ہو جائے گی ہنس بولا میرا بے روزگاری بھتتہ بند ہو جائے گا چھوٹی لال مرگی بولی تو پھر میں اکیلے ہی یہ کام کروں گی اور اس نے ایسا ہی کیا آخر کار بریڈ بنانے کا سمیہ آگیا چھوٹی لال مرگی نے پوچھا بریڈ بنانے میں میری مدد کون کرے گا کائے بولی یہ میرے لئے اوور ٹائم ہوگا بتخ بولی میرے سامجک کلیان کے لاب ختم ہو جائیں گے ہنس بولا اگر میں اکیلے ہی مدد کروں گا تو یہ بھید بھا ہوگا چھوٹی لال مرگی بولی تو پھر میں اکیلے ہی یہ کام کروں گی اس نے بریڈ کے پانچ پاؤں پکا کر پڑوسیوں کو دکھائے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گچوانی دوستو جب سب ہی نے چھوٹی لال مرگی سے کہہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ اس کی بریڈ بنانے میں مدد نہیں کریں گے تو اس نے وہ اکیلے ہی کام کر دیا اس نے بریڈ کے پانچ پاؤں پکائے اور پڑوسیوں کو دکھا دیا سب پاؤں کھانا چاہتے تھے اور انہوں نے مرگی سے اپنا حصہ مانگا لیکن چھوٹی لال مرگی نے جواب دیا نہیں میں پانچوں پاؤں اکیلے ہی کھا سکتی ہوں گائے بولی اترکت منافع بتخ چلائی پونجی پتی مکھی چوس کیپٹلسٹ ایکسپروائٹیشن ہنس بولا میں سمان ادھکار کی مانگ کرتا ہوں سور نے صرف ہنکار بھری پھر سب نے جلدی سے تختیوں پہ رنگ سے لکھا اور نارے لگاتے ہوئے سڑکوں پہ گھومنے لگے سرکاری ایجن نے آ کر چھوٹی لال مرگی سے کہا تمہیں اتنا لو بھی نہیں ہونا چاہیے چھوٹی لال مرگی نے کہا لیکن اس بریڈ کو میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے ایجن بولا بلکل ٹھیک مکت ویاپار تنتر بہت عدبوت ہوتا ہے فری ٹریڈ بہت عدبوت ہوتا ہے کوئی بھی کھلیہان میں جتنا چاہے اتنا کما سکتا ہے لیکن سرکاری نیموں کے انترگت اتبادن کرنے والے لوگوں کو اپنا اتبادن آلسی لوگوں کے ساتھ بانٹنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ سب لوگ سکھ پور وقت رہنے لگے لیکن چھوٹی لال مرگی کے پڑوسی یہ سوچتے رہے کہ اس کے بعد اس نے پھر کبھی بریڈ کیوں نہیں بنائی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک راجخمار نے اپنے پیتا کی مرتیوں کے بعد ایک دن اپنے بدھیمان منتری سے کہا آپ مجھے کوئی سیکھ دیجئے اور میرے دوش بتائیے منتری نے بتلایا چپ رہنے سے سب کام بن جاتے ہیں اس میں بڑی بھلائی ہے زیادہ بولنے والا مارا جاتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے اس لئے میں آپ کے اوگن نہیں کہوں گا کہنے سے مجھے ہی نقصان ہوگا دوسرے ہتھ کی سننے اور کہنے والے بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہتھ کاری ہو اور من کو سوہانے والی بھی ہو دونوں باتوں کا میل مشکل سمیتا ہے منتری نے بڑی اچھی سیکھ دی لیکن راچ مار کو اس سے سنتوش نہ ہوا ممکن ہے اسے اس بات کی امید نہ ہو کہ منتری اوگن نہ بتا کر اس کے گن بتلائے گا کہے گا کہے گا آپ میں اور اوگن آپ تو پرتکش گن نے دھی ہیں منتری بدھیمان تھا خوشہ مدی نہیں ایک دن راچ مار منتری کو ساتھ لے کر شکار کھیلنے جنگل میں گیا دن بھر دوڑتے بھاگتے رہنے پہ بھی کوئی شکار ہاتھ نہ لگا سان چھونے پہ لوٹتے سمیں جھاڑی میں ایک تیتر بول اٹھا راچ مار نے آواز کا انمان لگا کر تیر چھوڑا تیتر دھیر ہو گیا منتری بولا مورک نہ بولتا تو مارا نہ جاتا مطلب یہ ہتھکاری باتیں منوہاری نہیں ہوتی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک لکڑ ہارا اپنے خچر پہ جنگل سے لکڑی لے گیا لکڑی کٹھا کرتے کرتے جنگل میں ہی اسے رات ہو گئی برسات کے دن تھے لوٹتے ہوئے راستے میں ایک بڑھیا کی جھوپڑی میں ٹھہرا خچر بہار باندھیا اس لکڑ ہارے نے بڑھیا چا پوچھا کیوں بڑھیا ہمائی رات کو یہاں کسی باغ شیرو بھالو کا ڈر تو نہیں بڑھیا بولی نہیں بیٹا باغ کا تو نہیں پر مجھے ٹپ ٹپ وا کا ڈر لگتا ہے جھوپڑی کے پیچھے ایک شیر کھڑا یہ سب سن رہا تھا سوچنے لگا مجھ سے طاقتور یہ ٹپ ٹپ وا کون جانور ہے رات کو آندھی آئی اور اس کے بعد زور کی بارش بڑھیا نے لکڑ ہارے سے کہا لو آ گیا ٹپ ٹپ وا لکڑ ہارا پہ خچر کو سمال لے جھوپڑی سے باہر نکلا خچر کھونٹے سے کسی طرح کھل کر پاس ہی میں گھاس چلنے لگا تھا اور وہ شیر جھوپڑی کے پیچھے ٹپ ٹپ وا کے ڈر سے دوبک کر بیٹھا تھا لکڑ ہارا خچر کو کھوشتے ہوئے جھوپڑی کے پیچھے کی اور گیا تو اندھیرے میں اس نے شیر کو خچر سمجھ کر اس کا ایک کان پکڑا اور لا کر جھوپڑی کے سامنے بان دیا شیر نے سمجھا کہ یہی ٹپ ٹپ وا ہے جس کے بارے میں بڑھیا بات کری تھی دم دبائے شیر ڈر کے مارے لکڑ ہارے کے ساتھ چڑھائے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیو دوستو لکڑ ہارے نے اندھیرے میں شیر کو خچر سمجھ کر اس کا ایک کان پکڑا اور لا کر جھوپڑی کے سامنے بان دیا شیر نے سمجھا کہ یہی ٹپ ٹپ وا ہے جس کے بارے میں بڑھیا بات کری تھی دم دبائے شیر ڈر کے مارے لکڑ ہارے کے ساتھ چلا ہے بڑھیا نے تڑکے جب جھوپڑی سے باہر نکل کر شیر کو دروازے پہ بندھا دیکھا تو زور سے چلا اٹھی اور لکڑ ہارا تو شیر کو دیکھ کر ہی سوخ گیا رات کو میں نے خچر کے دھوکے میں شیر کو لا کر کھونٹے سے بان دیا تھا لکڑ ہارے نے یوں سوچ کر سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو تھوڑی دوری پہ اس کا خچر گھاس چگیا تھا اندھیرہ ہوتے ہی شیر بھی گلے کا پھندہ تڑا کر بھاگ گیا بڑھیا سے لوگوں نے اس گھٹنا کے بارے میں پوچھا لکڑ ہارے نے کہا کہ سب اسی ٹپ ٹپ وا کے کارن ہوا ہے لیکن ابھی تک یہ پتانی چلا کہ بڑھیا کا یہ ٹپ ٹپ وا کون جانوں ہے پوچھنے پہ بڑھیا نے بتایا میں تو برسات کی رات میں سب سے زیادہ اپنے چھپر کے ٹپکنے سے ڈرتی ہوں چھپر کے ٹپکنے میں ٹپ ٹپ کی آواز کو وہ ٹپ ٹپ وا کہتی دوستو کہتے ہیں نہ کی جو ڈر گیا سو مر گیا ڈر سمانے سے شیر بھی شیر نہیں رہتا جو ڈر گیا سو مر گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک راجہ شکار کیلئے ون لے گیا تلوار کی دھا کی جانچ کرتے ہوئے اس کے دہنے ہاتھ کی کانے انگلی کٹ گئی ساتھ میں اس کا منتری بھی تھا راجہ درد سے کرانے لگا تو منتری نے سانتونہ کے سور میں کہا مہاراج بھگوان جو کرتا ہے بھلے کیلئے ہی کرتا ہے راجہ کو منتری پہ بڑا کرو دھایا کہ مجھے تو اتنی پیڑا ہو رہی ہے میری ایک انگلی ہی غائب ہو گئی اور یہ کہتا ہے کہ بھگوان نے یہ سب بھلے کیلئے ہی کیا ہے راجہ نے اسی سمیں اسے منتری پر سے ہٹا دیا علاج کے بعد راجہ کی انگلی کا درد ایک دو دن میں جاتا رہا تیسرے دن راجہ شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے جنگل میں دور نکل گیا وہاں گھنے جنگل میں ڈاکووں کا ایک بڑا گروہ رہتا تھا اس گروہوں نے راجہ کو پکڑ لیا ڈاکہ ڈالنے سے پہلے دیوی کو ایک منشعہ کی بلی دینا ان کا پرانا رواش تھا یہ ایک خبیلہ تھا آج انہوں نے راجہ کی بلی چڑھانے کی تھانی راجہ نے بہت ان سے کہا بہت ونیے کی انونیے کیا لیکن اس خبیلے کے سردار نے ڈاکو نے ایک نہ سنیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو راجہ شکار پہ گیا وہاں پہ اسے ایک گروہوں نے پکڑ لیا اور اپنے رواج کے مطابق وہ راجہ کو بلی چڑھانے کیلئے تیار ہو گئے راجہ نے بہت ونیے کی انونیے کیا لیکن خبیلے کے سردار ڈاکو نے ان کی ایک بات کو سنیا ڈاکو کا سردار راجہ کو دیوی کے سامنے کھڑا کر کے سر دھڑ سے الگ کرنے کو ہی تھا کہ اس کی نظر اس کی نظر راجہ کے دہینے ہاتھ کی انگلی پہ کھڑیا اس کی تلوار رک گئی راجہ بندھن مکت کر دیا گیا سدار بولا یہ ویقتی بلیدان کی یوگی نہیں ہے اس کے تو ایک انگلی ہی نہیں ہے کھنڈت جیو ہے اسے چھوڑ دیا جائے راجہ کے لیے تو جان بچی اور لاکھوں پائے راجہ وہاں سے بے تہاشا بھاگا گھوڑا تو اس کا ڈاکو نے پہلے ہی لے لیا تھا کئی دن پیدل چل کر اپنے راجے میں پہنچا پہنچتے ہی سب سے پہلے اس منتری کی تلاش کروائی سب گھٹنا سن کر اسے منتری پت سے ہٹائے جانے پہ راجہ نے گہرا دکھ پرکٹ کیا منتری نے کہا مہاراج میرے لیے بھی بھگوان نے بھلائی کیا تھا مجھے آپ نکال نہ دیتے تو میں آپ کے ساتھ شکار پہ ضرور جاتا اور تب میرا تو بلیدان ہو گیا ہوتا کیونکہ میں تو کہیں سے کھنڈت نہیں تھا دوستو جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے whatever happens happens for the best ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو گوتم بدھ نے ایک بہت بڑا آیوجن دیکھا بہت بھیڑ اکتھی ہوئی تھی انہوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے بدھ سے کہا کہ ایک آدمی آراد نہ کر رہا تھا اور اس کی کامنا پوری ہو گئی اب وہ سانڈ کی بلی دے رہا ہے وہ سانڈ کو مار رہا تھا یہ دھارمک آیوجن تھا گوتم بدھ نے کہا لیکن سانڈ کا اس سے کیا لینا دینا ہے یدی اس وقتی کو لگتا ہے کہ پرماتما نے اسے کچھ دیا ہے اس کے لیے لاب دائک رہے ہیں اسے سویم کی بلی دینی چاہیے بدھ نے بھیڑ میں پرویش کیا اور اس آدمی سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو تم اس بیچارے سانڈ کے پرتی ہنسک کیوں ہو رہے ہو اس نے کچھ نہیں کیا ہے وہ آدمی برہمن تھا پندلت شاستروں کا گیا تھا اس نے شاستر کا سندرف دیتے ہوئے کہا میں سانڈ کے اوپر ہنسک نہیں ہو رہا ہوں آپ نہیں جانتے وید کہتے ہیں کہ یدی دھارمک انشتھان میں جانور کی بلی دی جاتی ہے مارا جاتا ہے ہتیا کی جاتی ہے کاتا جاتا ہے جانور کی آتما سیدھی سورگ چلی جاتی ہے میں اس کے پرتی ہنسک نہیں ہو رہا ہوں وہ سورگ جائے گا گوتم بُدھ بولے کیوں نہیں تم اپنے پتا یا اپنی ماتا یا سویم کو مارتے کیوں تم سورگ جانے کے افسر سے چوک رہے ہو ہو سکتا ہے کہ یہ سانڈ سورگ نہیں جانا چاہتا ہو یدی یہی کسوٹی ہے یا سویم کو مارو سریشت تو یہی ہوگا کہ سویم کو مارو برہمن نے گوتم بُدھ کو سنا ان کی اپستتی نے اسے پوری طرح سے سپشٹ کر دیا اس نے اسی سمیں ہتھیار ڈال دیا اس نے اس دھارمک انشتھان کا تیار کر دیا اور اس نے بُدھ سے پوچھا اب آپ بتائیں کہ دھارمک کیسے ہوا جائے کیونکہ یہ ساری چیزیں میں جیون بھر کرتا رہا ہوں آپ نے مجھے جھگ چھوڑ دیا ہے لیکن آپ نے میری چیتنا کو بھی جگہ دیا ہے دوستو گوتم بُدھ نے اس برہمن کی چیتنا کو جگہ دیا تب ہی تو کہتا ہوں ہمیشہ آپ نے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ خیر